نمسکار میں ہوں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیس میں آپ کا سواگت ہے ساتھیوں گیس پیٹرول لیزل ان کی قیمتیں لگاتار بڑھ رہی ہیں ہم سب جان رہے ہیں پیٹرول لیزل سو نبی سو کے پاس پہنچ چکا ہے پیٹرول تو سو پار کر رہا ہے مگر بھارتی جنتہ پارٹی کے بے شرم نیتاؤں کی بے شرمی کم نہیں ہو رہی ہے جیاں اور یہی وجہ ہے کہ وہ جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ٹی وی چینل کے ڈیبیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک نیتا کو چپل سے پڑی جی ہاں وہاں پہ ڈیبیٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نیتا ہیں وہ صفائی دے رہے تھے کہ کیوں ڈیسل پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں لہٰذا جو دوسرے طرف ڈیبیٹ کرنے کے لیے بیٹھے تھے انہوں نے دھو ڈالا چپل سے پیٹ دیا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کو اب سوچئے دیکھیں یہ جو ویجول جو آئے ہیں جو چینل ہے یہ دکشن بھارت کا چینل ہے ساؤتھ انڈیا کا یہ بھاشا تو ہم نہیں سمجھتے نہیں جانتے ہیں اور ان کے بیچ میں کیا باتیں ہو رہی تھی یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں لیکن جو نشانت ورما کے فیس بک ایک آنٹ سے یہ ویڈیو جاری کیا گیا ہے جو پولٹیکل اینالیسٹ ہیں انہوں نے جو لکھا ہے اس کے آدھار پر ہم بتا رہے ہیں جو ٹائٹل میں لکھا ہے کہ پیٹرول ڈیزل پرائیس ہائی کو دیش ہت میں بتانے پر پیٹے گئے بھاچپا آندھر پردیش مہا سچیف وشنو ریڈی جہاں وشنو ریڈی کی دھنائی ہو گئی چپل سے آپ ایک بار ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد ہم آگے کی چرچہ کریں گے تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے وشنو ریڈی کی دھنائی ہو گئی ہے چپل سے پٹائی ہو گئی وہ بھی لائیو ٹی وی ڈی بیٹ میں یہ کتنے شرمناک بات ہے اور اس سے شرمناک بات یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار اسے دیش ہت میں بتا رہی ہے جی ہاں یہ کتنا شرم کی بات ہے دیش کے لوگوں کے لیے بھی آپ کو بتا دیں کہ صرف نیتہ ہی نہیں نیتہ تو کہی رہے ہیں کہ یہ دیش ہت میں ہے لیکن جو اندھر بھکت ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیش ہت میں ہے اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں وہ بھرم پھیلا رہے ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیزل پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں گیس کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس سے دیش کو فائدہ ہونے والا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پنڈیت نہروں نے یا پہلے کی سرکاروں نے کچھ اچھا کام نہیں کیا اس لیے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں مگر وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کانگریس کے دور میں جب سو ڈالر سے بھی زیادہ قیمت ہوا کرتی تھی کچھے تیل کی تب ستر روپے کا پیٹرول ملتا تھا مگر اب جب ساٹھ روپے کے آس پاس کچھے تیل کی قیمت ہے تب پیٹرول سو پہنچ رہا ہے وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کانگریس دس روپے ٹیکس لیا کرتی تھی پیٹرول پر اور موڈی سرکار 32 روپے پیٹرول پر ٹیکس لے رہی ہے وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کانگریس چار روپے ڈیزل پر ٹیکس لیا کرتی تھی لیکن موڈی سرکار 32 روپے ڈیزل پر بھی ٹیکس لے رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ موڈی سرکار ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہوں یہ سب اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ دیش میں بہت زیادہ وکاس ہو رہا ہے ڈیزل پیٹرول سے جو ٹیکس آ رہا ہے اس سے دیش میں وکاس بڑھ رہا ہے اس لیے یہ دیش ہت میں ہے اب وکاس پچھلے سات سالوں میں کتنا ہوا ہے یہ آپ بھی سمجھ لیجئے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پیسے جو اتنے زیادہ ٹیکس لیے جا رہے ہیں یہ وکاس کے لیے نہیں لیے جا رہے ہیں یہ لیے جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے خود کے وکاس کے لیے یہ اتنے زیادہ جو ٹیکس لیے جا رہے ہیں وہ لیے جا رہے ہیں امبانی اڈانی جیسے موڈی کے دوست خاص دوستوں کے وکاس کے لیے یہ جو ٹیکس لیے جا رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ میں بنائے رکھنے کے لیے ٹیکس لیے جا رہے ہیں بہرحال جو بھی ہو جنتہ کا غصہ پھوٹ رہا ہے ویپکش کا بھی غصہ پھوٹ رہا ہے جس کی آپ تصویریں ہر روز سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ جہاں تہاں کہیں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو خدیر دیا جا رہا ہے انہیں دوڑا دیا جا رہا ہے انہیں پیٹا جا رہا ہے اور حالت تو اب یہ ہو گئی ہے کہ جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ ٹی وی چینل کے ڈیویٹ پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کو چپل سے مار کھانی پلی ہے